موسیقی 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 تو کچھ اور جگہوں پر ہون کیا گیا آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مرادباد رائے پریلی اور کولکاتا میں ہون کیا جا رہا ہے آگرہ میں کشمیر کے 38 قیدی لائے گئے ہیں وہیں اب تک کشمیر سے آگرہ میں کل ملا کر پچپن قیدی آ چکے ہیں بطا دے کہ کشمیر سے ہوای جہاز دوارہ کھیریہ کے ائرپورٹ پر کشمیری قیدی کڑی سرکشہ کے بیچ قیدیوں کو آگرہ کے سینٹرل جیل لائے گیا چپے چپے پر پولیس بلتہنات کیے گئے تھے اور سینٹرل جیل کو چھاونی بنا دیا گیا ہے ایسا ہے کہ آج پون سرکشہ میں 38 بندی ہمارے ہاں ٹانسفر کیے گئے ہیں جس میں سے 27 بندی جو ہیں کاسمیر کے ہیں اور 11 بندی جو ہے جمہو کے ہیں ان کو پون سرکشہ میں آج یہاں پر سپٹ کیا گیا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے ان کی بہت بدوت تلاصی کر کے ان کے ان کے سمانوں کا تلاصی کر کے ان کو ایک الگ انکلوجر میں الگ الگ بیرکوں میں ہم نے اندرود دکھیا ہے اور ان پر ان کی سرکشہ کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں ان پر نیانتر بھی رکھ رہے ہیں خبر آرہیہ سے ہے جہاں جنپت میں دیبری اپورتھانا شیطر میں گیس اتھارٹی آف انڈیا لیمیٹڈ جیسی نورتن کمپنی میں ایپ ٹک کمپنی میں کاریت انجینئر نے اپنے سا پانچ ساتھیوں کے ساتھ گاڑی سے کمپی جا رہے تھے تب ہی تین بائیک پر سوار چھے پدماشوں نے اصلے کے پل پر سبی لوگوں کا اپرنٹ کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے دن دہاڑے انجینئر کی سمیت چھے لوگوں کے اپرنٹ کی سوچنا پر پولس محکمے میں ہڑ کم مجھ گیا ہے آنن فانن میں کئی تھانوں میں فورز گھٹنا ستھال پر پہنچے اور پولس کے جلالہ دکاری بھی موقع پر موجود رہے پولس نے پورے جنپت میں ساکت چیکنگ ابھیان شروع کر دیا ہے جس پر لگ بگ چار گھنٹے کے بعد پولس نے اپرہت انجینئر سمیت چھے اپرہتوں کو پولس نے شکشل برامت ہوا پولس صدیق شک اپیشیک ورما کے انسار انجینئر اور اس کے ساتھیوں کو سبکشل برامت کر لیا ہے اور انجینئر کی شنات کے انسار سبھی اپرہت کرتا ہو کی پہچان ہو گئی ہے اور جلد ہی دوشیوں کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا آج تھانا دبیعپور کے انترگت ایک سوچنا پرابت ہوئی جس میں بتایا گیا کہ کچھ بدماشدوارا ایک گاڑی ٹیو بی جو کی گیل پاتا میں ایک کمپنی میں کاررت تھی اور اس گاڑی میں آپ ٹیک انجینئرنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی میں کام کرنے والے سورب سنگھ پوشواہ سوار تھے ان کے ساتھ ان کے چھے اینے ساتھی تھے ان کو زبرزستی روک کر کے اس گاڑی پر قبضہ کر کے ان کو ایک انتر ستھان لے جائے گیا ستھان کو لے جانے کے پسچات ان سے کچھ ڈیمانڈے رکھی اور کمپنی میں نوکری لگوانے کی بات پلے جالون کے اورئی کوتھ والے لاکے میں رشتوں کو شرم سار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں ایک مہیلا نے اپنے جیٹ پر جبرن سمبند بنانے کا آروپ لگایا تھا جبرن سمبند بنانے سے من کرنا پڑا اور مہنگا جیٹ نے مہیلا کی ڈنڈے سے ہتیا کر دی شف کو جلایا دیا گیا اور آج گھٹنا کے چیہ دن بعد مہیلا کا جلا ہوا شف جنگل میں برامد ہوا مرتکہ کے بچے نے پولیس کو گھٹنا کے بارے میں جانکاری دی اور شکایت کے انسار آدھار پر پولیس نے آروپی جیٹ کے ساتھ پریوار کے کچھ سادسیوں کو حراست میں لے لیا اور آروپی پر پولیس کڑی کاروائی کرنے کی تیاری میں ہے یہ تھانا کوتوالی ارہی میں گرام راگیدہ ہے وہاں بندنا وائپاب بریج کی شور ٹنکو یاداؤ کی یہ بیدھوا تھی اس کے پتی کی سال میں پہلے کسی کاروائی سے ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ سترہ دس کی رات کی گھٹنا ہے جو پرثم دشتی آباد پرکاس میں آئی ہے جیٹھ جو اس کا جاہر سنگھ ہے اس پہ انیتک شمبندوں کے چکر میں پھر اس نے بیلوت کیا تو ڈنڈے سے پرہار کیا وہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو لے جا کے جنگل میں جلا گیا اس دن پانی پرس گھا تھا اور ہم لوگ نے گھٹنا سال کا نرچھن کیا تو باڑی کو لگتا ہے پھر انہیس بیس میں جلایا گیا ہوگا کٹرول یا کوئی کینکل ڈال کے جلایا گیا ہے باڈی کافی جل گئی ہے لکھیمپور کھیری میں باڑ سے کافی لوگ پریشان ہیں باڑ پیرتوں کا کہنا ہے کہ یوپی پولس باڑ پیرتوں کے لیے سہارا بن رہی ہے باڑ پیرت گرامیڑوں یوپی پولس کے سرانہ کر رہے ہیں اور مجگئی پولس چوکی پرواری ہنمنت تیواری نے مانتہ کی مثال ایک بار پیش کی ہے چوکی شیط کے باڑ کی ترازدی جھیل رہے گرامیڑوں کے لیے بھوجن کا لنگر چلایا لنگر میں چوکی کے سمسس ٹاف نے برچڑ کر حیثہ لیا اس سے پہلے ہنمنت تیواری کے دوارہ کئی مانوی کار بھی کیے گئے ہیں دن میں پی ایسی جوانوں کے ساتھ سٹیمر سے شیط میں باڑ پروائیتوں کے گرامیڑوں میں خادیا انسامہ گری پہنچا کر زرعتمندوں کو پترت کی گئے جب سے کیتر اپدیش میں بجے پی کی سرکار بنی ہیں تب سے لے کر اب تک لوپ سرکاری شکش کو اور کرمچاری اپنی مانگو کو لے کر لگاتا سڑکوں پر اترتے ہوئے نظر آرتے ہیں جس کے چلتے پورے اتتر پدیش کے ساتھ جن پت مین پوری میں بھی اٹیوہ کے جلادی اکشتین سنگھ کے نیتت میں نئی پینشن یوجنا کا آئیجن کیا گیا جو شیئر بازار پر آدھارت ہے اور پورانی پینشن اور نیجی کرن کی تعداد میں اپنے اپنے سنگٹنوں کے چلے سرکاری کامچاریوں نے ایک اترت ہو کر کرسٹین انٹر کالیج سے شہید ڈاکٹر رام آشیش کو شردھانجلی ارپیت کر پدیاترہ شروع کی پدیاتر کے دورات سرکاری کامچاریوں کے ہاتھوں میں تکتی بینر لے کر کیندر اور پردیش کے ویرود میں نارے بازی کرتے ہوئے جلادیکاری کالیکٹریٹ کاریالے کا گھراف کیا تو وہیں نیجی کرن کو ختم کرنے اور نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے بتایا کہ نیجی کرن کے چلتے دیش کی سرکشہ کر رہے سیما پرتینات جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو پینشن مہیاں نہیں کرائی جا رہی ہے جس کا مینود دیش آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایسے نیجی کرر اندہ دن نیجی کرر چلایا جا رہا ہے وہ کیول سچک اور کرمچاریوں سے چھوڑا ہوا مددہ نہیں ہے وہ آم جنمان اس کا مددہ ہے آم جنمان اس سے پروابیت ہو رہا ہے سیدھے سیدھے لوگوں کے روزگار پروابیت ہو رہے ہیں ایر انڈیا میں چھٹنی شروع ہو گئی ہے جتنے لوگ نکالے گئے ہیں ان کو کئی دوسری جگہ ان کو گھر کھالی کرانے کیلئے کہا جا رہا ہے ریلوے میں نیجی کرر چلا ہے ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچو آتا کہ آم جنتہ کی جو سواری ریل ہے اس کا بھی کبھی مطرہ سے چھالیس کلومیٹر دور قصبہ سوریر کے محلہ بھاگ میں جہاں گاؤں کی نویوہتہ اور دیکر وچوت کا ورت نہیں رکھتی ہیں ایسی مانیتا ہے کہ ستی کا شراب کی کارن نویوہتہ اپنے پتی کی دیرگھائیو کے لیے ورت رکھنے سے بیویدوا ہو جائیں گی یہ سیکڑوں سال سے چلی آ رہی پر امپرہ آج بھی قائم ہے مانا جاتا ہے کہ قریب دھائی سو سال پورتھانا نوچ ہیل شیت کے کصبہ رام نگلا نیواسی برامر دمپتی جاولی سے بھائسہ بھگی پر سوار ہو کر سوریر ہوتے ہوئے رام نگلا جا رہے تھے اسی دوران محلہ بھگا کے لوگوں نے دمپتی کو روک لیا اور بھگی میں لگے بھائسے کو اپنا بتاتے ہوئے واد بیوات کرنے والے اسی دوران کہا سنی میں برامر یوک سے صرف ٹنڈا لگ گیا جسے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پتی کی موت سے کوپت ہو کر برامر لڑکی نے محلے کے لوگوں کو شراب دیتے ہوئے کہا کہ اس محلے میں کوئی بھی مائلہ کروچوت اور اگوئی اشتمی کا ورت نہیں رکھے گی یا دی ویورت رکھتی ہے تو ویدوا ہو جائے گی مطرہ میں کیبنٹ اوچڑا منتری نے سو سائی آسپتال ورندہ وند کا نرکشن کیا انہوں نے ڈینگو سے پیڑت مہریجوں اور ان کے پریجنوں سے کھانے دوائی کے بارے میں جانکاری پرابت کی انہوں نے کئی لوگوں نے ان کے سواست کے وشے میں جانکاری پرابت کی وہیں اس دوران انہوں نے بتایا گیا کہ پہلے 105 مریضوں کی بھرتی شمتہ تھی اس میں 35 بیٹ اور بڑھاتی گئے ہیں ورندہ وند کے بچات منتری دوارہ جلا سپتال کا نرکشن کیا گیا انہوں نے پرتیق بیٹ پر لگائی گئی مچھردانی کی پرشنسہ کرتے ہوئے انہوں نے مریضوں کو جل سواست ہونے اور انہوں نے اچھا کھانا اور شد جل پرابت ہونے پر بھی سنتوش وقت کیا ہے ایوڈیا میں 26 اکٹوبر دی پوتصف سے پہلے دلی کے مکہ منتری آپ پارٹی کے راشتری ادھیاکش آروند کےجریوال آیوڈیا میں راب لالا کے درشن کریں گے ہنمانگڑی میں 25 اکٹوبر کی شام آیوڈیا پہنچ سکتے ہیں آروند کےجریوال کے آیوڈیا آگمن کو لے کر آپ پارٹی کے سانسد سنجھے سنگھے نے آیوڈیا کے پترکاروں سے بات چیت کی سنجھے سنگھے نے کہا کہ 26 اکٹوبر کو دلی راج کے مکہ منتری آم آدمی پارٹی کے راشتری ادھیاکش آروند کےجریوال رام لالا اور ہنمانگڑی کا درشن کر آشروات لیں گے سنجھے سنگھے نے دلی میں چھٹ پوجہ ویواد پر ڈی ڈی ایم اے کے چیئرمن ال جی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ دلی کی آروند کےجریوال سرکار چھٹ پوجہ کرانا چاہتی ہے اس کے لئے ڈی ڈی ایم اے کے چیئرمن ال جی کو پتر لکھا گیا اس پتر کو سارفجک پیگ کیا گیا ہے چھٹ پوجہ کو لے کر ہم نے کوئی روک نہیں لگائی ہے اور وہیں اترپردیش پر کانگریز کی پریانکا گاندھی کی پرتیگی آترہ پر سنجھے سنگھ نے کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ پریانکا گاندھی کو اپنے راجس راجستان پنجاب سے پرتیگی آترہ کی شروعات کرنی چاہیے دیپاولی کے پورو یہاں پر آ رہے ہیں اور رام لیلہ کا درشن کریں گے دلی میں ڈی ڈی ایم اے کے چیئرمن مانی ایل جی صاحب ہیں ان کا آدیس بادھیکاری ہوتا ہے ان کو دلی کے مکھے منتری نے پتر لکھ کر کہا کہ چھٹ پوجہ کا آیوجن دلی میں کرایا جائے اور وہ پتر سارج بہتر زندہ پاتے یوہ موچہ لکنو مہانگر کاری سمیتی پیٹک کا شبارم ہو گیا ہے یوہ موچہ پردیش اپادیاکش ان بہو دی ویدی اور لکنو مہانگر موکیش شرمہ یوہ موچہ مانوین پرتاب سنگھ نے دی پرجلنکر ریفتی ریزورٹ سیتاپور روڈ لکنو میں کیا بیٹھگ میں مہانگر کے سبھی منڈل ادیکش اور مہامنطری اپنے اپنے شیطر کا پرتین کر رہے تھے کاری کرم کا سنچالن مہامنطری امیترپاٹی اور ابھی شیخ گھپٹا نے کیا مہانپوری میں ڈی ایم کے ندیش پر مدنظر رکھتے ہوئے کھنڈ شکش آدھکاریوں کا تبالہ ہوا ہے درسل ویدان سبح چنانو کو سفل بنانے اور سبھی کاموں کو سہی طریقے سے کرانے کے لیے سبھی کھنڈ شکش آدھکاریوں کا انپم شکلہ کھنڈ شکش آدھکاری کا اسثان آندران ویکاز کھنڈ سلطان گنج میں کیا گیا ہے اس لسٹ میں کچھ اور ادھکاری بھی شامل ہیں کانگریز کی راشتی مہا سچک پریانکا گاندی وادرا کے آوہان پر اترپدیش میں پرتیگہ یاترہ کا آرم کیا گیا کانگریز کی پرتیگہ یاترہ بے ہٹ کے شاکومبری دیوی مندر کے مکھے گیٹ سے شروع ہو کر سہارنپور پہنچی راستے میں جگہ جگہ پرتیگہ یاترہ کا بھاوی سوگت کیا گیا پرتیگہ یاترہ کی راتری وشراہ سرکٹ ہاؤس میں ہوا اس کے بعد آج چلکانہ سرساوہ نکڑکس گنگو رامپور اور منیہارن سے دیو بند ہوتے ہوئے مجفر نگر کے لیے روانہ ہو گئی یاترہ کانگریز کی ورشنیتہ سلمان کورشید کی اگوائی میں سہارنپور سے نکل چلی ہیں جس کا سمامپن آیودیا میں ہوگا اس کے پہلے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کانگریز نیتہ سلمان کورشید نے پرتیگہوں کا بکان رکھا اس کے علاوہ کھوشنا کے کانگریز سرکار کے آنے پر یواؤ کے 20 لاکھ سرکاری نوکری بھی دی جائے گی دیکھیں جو سب سے مکھی بات ہے پرتیگہوں میں اور جو اول نمبر پر ہے پراثم پرتیگہ ہے وہ 40 پرتیشت بھاگیداری چناؤں میں جن لوگوں کو پارٹی کی اور سے ٹکٹ دیے جائیں گے جن کو اپنا کینڈیڈ بنایا جائے گا اس میں 40 پرتیشت بہلائے ہوں گی یہ ہماری پہلی پرتیگہ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اس پرتیگہ کو ہم پورا کریں گے تو عوش اتر پرتیشت میں ایک بدلاؤ کی سکتی ہے شانجاپور کے چھوک کوتھوالی شیت کے کیرو گنج کے سینیٹری اور سیمنٹ کے میں بڑے ویاپاری کے چھوٹے بھائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اس گولی کانڈ میں ویاپاری کا بھائی بری طرح سے گھائل ہو گیا ہے کمبیر حالت میں اسے میڈیکل کالیش لے جائے گیا تھا جو ڈاکٹر نے انہیں مرت گھوشت کر دیا جانکاری ملی ہے کہ مرتک کیونٹ مانتری سوریش خانہ کے قریبی مانے جانے والے کپور پریوار کے صدد سے ہیں وہیں ہفتیا کے ماملے میں پولس عدکاریوں کا کہنا ہے کہ گھٹنا میں پولس کو اہم سراغ مل گئے ہیں اور جاج کے آدھار پر آگی کی کاروائی کی جا رہی ہے مل گئے ہیں میں ایک چھوٹا سا ڈھابا ٹائپ آیا ہے مل گئے ہیں وہاں منیش کپور اور ان کے چندساکی جنیش یہ خاپی رہتے ہیں اور یہ باہر جو تین شیڈ لگا ہوا تھا اس کے باہر بیٹھ کے خاپی رہتے ہیں تب تک اندر سے یہ دو لڑکے جن کے نام روبالیا تھا اور محمدت علی یہ وہاں سے نکلے وہاں بھی خاپی کے نکلے تھا یہ قریب رات کو پونے دس بجے کے آس باس دونوں میں کچھ کہا سونی ہوئی تاتکالی اس پہ روبالیا دو دوارہ دو فائر کیے گے ایک خاوان کیا گیا اور ایک جو ہے جو ہے جو فائر کیا گیا وہ منیش کو لگا اس پہ چپکا دینیش جو اس کے ساتھ میں ہی تھے وہ لے کے وہاں سے پہلے ایک پرائیوٹ ہاسپلٹ گئے ہیں وہاں سے درست پر لیا ہے لاتے سمیں ان کی تو یہ جو آئے تھے یہاں پر بے ہوشی گیارت میں آئے تھے اور ان کے پرچتوں ساتھوں نے بتایا کہ ان کو بولی لگی تو تتکال پر آؤں سے ہم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں ہم نے ان کا ٹیٹمنٹ شروع کرا اور جو ہے یہ جو ہے بہتول آخری ساسے اس میں لے رہا تھے گیسپنگ جس کو ان کو بہتے میڈکل ٹرنالوجی میں اور ان کا جو ہے ہم نے ٹیٹمنٹ اسٹارٹ کرا ٹیٹمنٹ اسٹارٹ کرنے کے دوران ہی جو ہے اسی دوران یہ گیسپنگ میں تھے آخری ساسے تھی نہ جچلنے رہی تھی نہ بیکی ان کا مرہا تھا سنبل کے جنوائی شنیوار کو ساپتہ ایک بزار کے پاس ہائی ٹینشن لائٹ کی کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے ایک ہی وقت پوری طرح سے جھلگ جیا جس کے بعد موقع پر موجود لوگوں نے گھائل کو جنائی سمدہ ایک سوسکین میں بھرتی کر آیا جس کے بعد ادھک شک ڈاکٹر ویرا شیادف نے گھائل کو مرت خوشک کر دیا ادھک شکر ادھک شکر رائے پرائے پرائے ٹی وی نمازکار موسیقی 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 موسیقی